ہلو میرے یوٹیوب فیملی میں ناصر خان آپ تمام کا خیل محکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے پسندیدہ پروپرٹی سے متعلق معلوماتی یوٹیوب چینل ریال اسٹیٹ ریال انویسمنٹ میں دوستو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھئے یا انترک دیکھئے کیونکہ میں چانتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو ادھوری معلومات ملے گی اور پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری معلومات آپ تک پہنچے گی سو آئیے چلیے میرے ساتھ اس نئی ویڈیو کو دیکھنا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو باسٹ گز یعنی سکسٹی ٹو سکوائر یارٹ کے ایک ریجسٹرڈ جی پلس تری بلکل ہی نئے تعمیر کردہ ایک اپارٹمنٹ پر بنی ہے جو کہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ اپارٹمنٹ آیا ہے اے سی گارڈز میں جو کہ ماس اپ ٹیک کے خریب ہے اس اپارٹمنٹ میں ون بی ایچ کی کے آپ کو فلیٹس ملیں گے سارے کے سارے چار پوشنز میں اس اپارٹمنٹ میں آپ کو پارکنگ سپیس ہے پانی کا سم ہے یعنی وارٹر سم ہے لفٹریس میں موجود ہے یہ اپارٹمنٹ بلکل ہی حالی میں تعمیر کردہ ہے اور بہتی بیوٹیفلی ڈیزائنڈ ہے اور یہ ایک بہتی پوش کالنی میں ہے پوش ایریے میں ہے جو کہ ماس اپ ٹیک ہے اور یہ ماس اپ ٹیک کی جو مینڈ روڈ ہے یعنی کہ ماس اپ ٹیک سے ہم اندر جب آ رہے ہیں اسی گارڈ کو وہاں سے صرف دو سو میٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں سے آپ کو تمام سارے کے سارے مارکیٹس ہوسپیٹل سکول کالیجز مسجد ہر چیز بلکل ہی خریب ہے ہر طرح کی سہولیت یہاں پر آپ کو موجود ہے اس اپارٹمنٹ کی جو خیمت ہے وہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپہ جو کہ سلائٹلی نیگوشی بل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک بہترین سا جی پلس تری نیا تعمیر کردہ اپارٹمنٹ ماس اپ ٹیک کے اے سی گارڈ سے یہ روڈ آ رہی ہے مہندی پٹنا ماس اپ ٹیک سے اور یہ سیدھے جا رہی ہے لکڑی کا پول کی جانب یہ لکڑی کا پول کی جانب روڈ جانے والی جا رہی ہے اور یہاں سے یہ لفٹ سائٹ پہ یہ ایک راستہ جا رہا ہے جو ہمارے اے سی گارڈ کو جا رہا ہے اور یہاں سے ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے جو صرف دو سو میٹر کے فاصلے پر ہے یہ دیکھیں یہ ہے اے سی گارڈ دو سو میٹر کا فاصلہ کر کے ہم یہاں پر بس منٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر یہ مین روڈ سے صرف پانچ بھی بیلڈنگ جو ہے وہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے یہ یہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم اندر بھی جن لے آ کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے یہ اپارٹمنٹ جی پلس تری ہے بلکل یہ سامنے آپ دیکھیں بڑے بڑی بیلڈنگ سے یہاں پر موجود ہے مارا کی گلی چھوٹی ہے لیکن بیلڈنگ سارے کے سارے اونچے اونچی مارت ہیں یہاں پر موجود ہے سکسٹی ٹو اسکوائر ایٹ کا جی پلس تری اپارٹمنٹ ہے ہر فلیٹ میں آپ کو ہر پوشن میں آپ کو ون بی ایچ کے کا فلیٹ ملے گا چار پوشنز اس میں موجود ہے اب ہم آپ کو اس کو اندر سے بتائیں گے یہ دیکھیں یہ پارکنگ کا ایریا ہے پانی کا سم یہاں پر موجود ہے پینے کے پانی کی بہترین سہولت بھی یہاں پر موجود ہے چار سپریٹ میٹرز یہاں پر موجود ہے ہر پوشنز کے لیے یہ پارکنگ کا ایریا ہے کافی بڑا ایریا ہے بلکلی نیا تعمیر کردہ یہ اپارٹمنٹ ہے اے سی گارٹس میں یہ ہے باس اڈگست کا سکسٹی ٹو اسکوائر ایٹ کا ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لفٹ ہے رائٹ سیٹ پہ سیڈیاں موجود ہیں یہ سیڈیاں ہیں جو اوپر جا رہی ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ فلور کے لیے اور یہ اب ہم انٹر ہوں گے اس کے گراؤنڈ فلور میں یہ بڑا سا حال آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سا ہال میں آپ کو بلکلی نیا پی او پی فال سیلنگ وغیرہ کا کام ملے گا نیچے فرس جو ہے وہ ماربل فلورنگ سے آ رہا ستا ہے اور یہ اس کا کیچن ہے بہترین سا مختصر تک کیچن ہے ون بی ایش کے کے حساب سے اوپر منٹیلیشن کے لیے ایگزاست فین وغیرہ لگاوا ہے یہ واش بیسن یہاں پر ہال میں ہے اٹیچ واش روم یہاں پر موجود ہے جو کہ کموڈ ٹائپ ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا روم یہ ہم ایک روم میں جائیں گے یہ روم بھی کافی بہترین ہے کافی بڑا ہے شلوز اس میں موجود ہے خاص بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے ایریے میں شلو وغیرہ بھی کافی اچھی طریقے سے اس میں لگائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک روم ہے جس میں شلو وغیرہ موجود ہے یہ گراؤنڈ فلور کا ایک پورشن ہم نے دیکھا گراؤنڈ فلور کا ایک پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ سے لگا کہ کتنا بڑا ہال ہے بلکلی نیا تعمیر کردہ یہ اپارٹمنٹ ہے سانس لائٹس ہر طرح سے یہ اپارٹمنٹ آراستہ ہے جسٹ ریڈی ٹو مووو ان یہ واپس ہم آگئے ہیں اس کے پارکنگ سپیس میں جسے آپ آنگل بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم جائیں گے اس کے فرسٹ فلور پر سڑھیاں اگر آپ دیکھ لیجئے اس کے ایک گیٹ ہے جب ہم آگئے ہیں اس کے فرسٹ فلور پر سامنے لفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اب ہم جائیں گے اس کے اندر فرسٹ فلور کا یہ فلیٹ ہے یہاں پر خاص دیکھنے والی بات یہ ہے جو فلورنگ ہے ماربل فلورنگ وہ بالکل نئے ڈیزائن کی ہے اور یہاں پر فرسٹ فلور کی بالکنی میں ہم آئیں گے یہ بالکنی کم واشنگ ایریہ ہے یہاں پر نل کا کنیکشن وغیرہ دیئے گئے ہیں واشنگ مشین آپ یہاں پر رگا سکتے ہیں اور یہ بالکنی ہے جہاں سے باہر کا نظارہ باہر سے روشنی ہوا آپ کو مل سکتے ہیں اور یہاں سے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ چاہیں تو درائنگ روم کے دور تک اگر آپ کٹن کھیچ لیں تو ایک روم بھی یہاں پر بن سکتا ہے جسے آپ درائنگ روم بنا سکتے ہیں چنانچہ یہ آپ کا درائنگ بنا سکتا ہے یہ بلا سا ہال ہے فلورنگ ماربل فلورنگ ہے بلکل نئے ڈیزائن کی سیدھے ہم جائیں گے بلکل ہی نیچے جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا سیموسی طرح سے یہاں پر ساری کے ساری چیزیں موجود ہیں یہ رائٹ سیڈ پر اس کا کچن ہے کافی اچھا کچن سجایا گیا ہے شیلس وغیرہ اس میں موجود ہے ٹائلز اس میں موجود ہے واش بیسن آپ کو لگا ہوا مل رہا ہے رائٹ سیڈ پر اٹیچ ٹوائلٹ وارٹ روم ہے جو کہ یہ بھی کبوڈ ٹائپ میں ہیں اوپر تک آپ کو ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے اس کا روم گراؤن فلور سے لے کر تھرڈ فلور تک سارے کے سارے پورشنز میں آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا ایک بڑا سا ہال روم جس میں شلس میں موجود ہیں تو اس طرح سے یہ فرسٹ فلور کا آپ نے پورشن دیکھا ایک روم ہے بڑا سا ہال ہے اگر آپ بیچ میں کٹن لگا رہے ہیں تو دروائن روم کی شکل بھی آپ اسے دے سکتے ہیں مین ڈور سے اس طرف کی جانب یہ بہت ہی بہترین اپارٹمنٹ ہے حالی میں یہ تعمیر کیا گیا ہے لفٹ کے ساتھ یہ ہے یعنی کہ لفٹ سے آراستہ ہے کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں اب ہم جائیں گے اس کے سیکنڈ فلور پر یہ اس کی لفٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لفٹ اس اپارٹمنٹ میں موجود ہے یہ اس کا سیکنڈ فلور ہے لفٹ اور سٹیر کیس آپ ہر دو چیز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر سیکنڈ فلور کا بھی سیم اسی طرح سے پورشن بنا ہوا ہے اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ ماربل کی جو فلورنگ ہے وہ بلکل ہی الگ ڈیزائن کی دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بالکنی ہو گئی جس طرح سے فرس فلور میں آپ نے دکھا سیکنڈ فلور میں بھی بالکنی میں آپ کو واشنگ ایری ابھی دیا گیا ہے اب یہاں سے دیکھیں سیم اسی طرح سے یہاں بھی اگر آپ ڈرور کے اس جانب اگر کٹن کھستے تھے ہیں کٹن لگا دیتے ہیں تو یہ ایک پر ڈرائنگ روم میں بن سکتا ہے یعنی کہ ون بی ایچ کے کا یہ جو پورشن ہے وہ ٹو بی ایچ کے میں تبدیل ہو سکتا ہے یہاں سے دیکھیں آپ بلکل چم چماتا فرش ہیں بہت ہی سفائیت سے اس کی تعمیر کی گئی ہیں اور ہر جو میٹیریل جو اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا برینڈڈ میٹیریل یوز کیا گیا ہے واش بیسن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھئے کبوٹ ٹائپ کا واش روم بھی یہاں پر لگا ہوا ہے یہ اس کا روم ہے سیم اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے فرسٹ فلور پر دیکھا یہاں پر بیشل وغیرہ موجود ہیں تو یہ سیکنڈ فلور کا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں نئے ڈیزائن کا نئے ڈیزائن کی فلورنگ یہاں پر موجود ہیں واش بیسن واپس اب ہم جائیں گے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے تھرڈ فلور پر یہ ہم واپس باہر آ گئے ہیں تھرڈ فلور پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو آپ کو جی پلس تری اپارٹمنٹ آپ کو مل رہا ہے اگر یہ قرائے پر اگر دیا جائے تو خریب تیس سے بتیس سے زیار روپے مہانہ قرائے آپ کو اس سے مل سکتا ہے ہر فلور کا قرائے خریب آٹھ ہزار سے نو ہزار کے درمیان آ سکتا ہے یہ دیکھیں تھرڈ فلور کا پورشن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی بالکنی میں واشنگ اریا دیا گیا ہے اور یہاں پر تھرڈ فلور کی بھی فلورنگ کچھ نئے ڈیزائن کی دی گئی ہے اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہاں پر بھی آپ کٹن لگاتے ہیں تو یہ ون بی ایچ کے کا ٹو بی ایچ کے کا بن سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کچھن وغیرہ ہے آپ ایک بات غور فرمائیے گا کہ ہر فلور پر فلورنگ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بالکلی ٹوٹیلی الگ ہے ہر فلور پر مانا کے ون بی ایچ کے کا یہ ہر پورشن مل رہا ہے آپ کو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ باتروم ہے الگ تیس میں بھی ڈیزائن کے ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کا ایک روم ہے کافی بڑا کافی وسیع ایک بہترین ایریے میں اس طرح کا اپارٹمنٹ اور وہ بھی بلکلی نیا تعمیر کرتا ایک غانیمت ہے آپ تمام کے لئے ایک بہترین موقع ہے آپ تمام کے لئے کہ ماسپ ٹائنگ جو بلکلی بلکلی خریب میں صرف دو سو میٹر کے فاصلے پر آپ کو مین روڈ مل رہی ہے وہاں پر یہ اپارٹمنٹ آیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک نیا ڈیزائن کی فلورنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے اس کے تیریس پر یہ اس کا تیریس ہے دوڑ سے ہوتے ہم یہاں پر آ گیا ہیں تیریس پر 62 سکوائر یارٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہے جی پلس 3 پانی کے لئے اور یہ لفٹ کا روم ہے اور آگے بڑھ کر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ لفٹ کا روم ہے آگے بڑھ کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ای سی گارد جو ہے وہ کتنا پوش ایریا ہے بڑی بڑی ساری 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 امارتیں جو ہے وہ کافی بڑی بڑی ہیں اونچی اونچی نئی نئی امارتیں ہیں سارا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی اونچی عمارتوں سے بھرا ہوا ہے اپارٹمنٹس یہاں پر ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں بیلڈنگس ہیں اور یہ بانس اٹھ گس کا یعنی سکسیٹو اسکوائر ایٹ کا ریجسٹر جی پلس تری نیا اپارٹمنٹ ہے لیفٹ کے ساتھ اس کے خیمتیں ایک کروڑ بیچ لاگ روپ ہے جو کہ سلائٹلی نیگوشیبل ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے اسے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیے اور ابھی آپ ہم سے کانٹاک کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو تعلق سے آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ایک اور بات ہمارے اس چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروپٹی بھی میرے چینل کے ذریعے سید ہو تو اس کے لئے میرا کانٹاک نمبر آپ کو پتائی ہوگا کانٹاک کیجئے 855-921-369 اور 9346-90-4082 سو اگری ویڈیو تو اپنا پورا پورا خیال رکھئے اور ہمیشہ کی طرح keep your money safe and be safe